ساتھوے چرن کے چناف سے پہلے پورو پی اے منموہن سنگھ نے پنجاب کے لوگوں کو چٹھی لکھی ہے اور پی اے موڈی پر کئی گمبھیر حاروپ لگائے ہیں منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں بی جے پی سرکار نے پنجاب اور پنجابیت کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ساتھی پی اے موڈی کی گریمہ ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پی ام پت کی گریمہ کو بھی نیچہ دکھایا ہے آخر کان منموہن سنگھ نے اپنے ختمیں اور کیا کچھ لکھا ہے اس شپورٹ کے ذریعے جانے ہیں چوبیس کا چناؤ آخری پڑاو پر ہے پرچار ختم ہو گیا ہے اور اب آخری ستاون سیٹوں پر ووٹنگ کی تیاری ہے اس میں پنجاب کی تیرہ سیٹے بھی شامل ہیں پرچار کے آخری دن پنجاب کے ہوشیارپور میں پردان منطری موڈی کے تیکھے تیور دکھائے دی اور وپخش کے لیے چناؤتی بھری زبان سنائی دی سینہ کو بھی راج لیتی کا ہتھیار بنا دیا اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور میں انڈیا لینز واہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں چوب بٹھا ہوں اس کا مطلب یہ سمجھ یہ ہے گلتی مت کیجے موڈی کو سمجھنے کی اگر موڈی جس دن موں کھولے گا تمہاری ساتھ پیڑی کے پاپ نکال کر کر رکھ دوں گا پنجاب میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس گڑوندن میں نہیں الگ الگ چناؤ لڑ رہی ہیں لہٰذا یہاں کانگریس کی چناؤتیاں دو گنی ہیں ایک اور بی جے پی ہے تو دوسری اور عام آدمی پارٹی آخری دن پور پردان منطری اور کانگریس کے دگجد منموہن سنگھ نے پنجاب کے لوگوں کو چٹی لکھ کر کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور پی ایم موڈی پر حملہ کیا منموہن سنگھ نے چٹھی میں لکھا پی ایم موڈی نے چناؤ کے دوران ہیٹ سپیچ کا سب سے گھنونا طریقہ اپنایا اتحاس میں آج تک کسی بھی پردان منطری نے سماج کے خاص ور گیا وے پخش کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے گھنونے اور ارسن صدیہ شبد نہیں بولے موڈی پردان منطری پت کی گرمہ اور گمبیرتا کو کم کرنے والے پہلے پی ایم ہیں دراصل جب کانگریس کے مینیفیسٹو پر بیواد شروع ہوا تو پی ایم موڈی نے منموہن سنگھ کے ایک بیان کی چرچہ کر کے کانگریس پر نشانہ سادھا تھا کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتا اور بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں گے اور پھر اس سمپتی کو باند دیں گے اور ان کو باندیں گے جن کو منموہن سنگھ جی کی سرکان نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عدیقار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربان نقسل کی سوچ میری ماتاں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے پی ایم موڈی کے بیان کے جواب میں منموہن سنگھ نے اپنی چٹھی میں لکھا پچھلے دس سالوں میں بی جے پی سرکار نے پنجاب پنجابیوں پنجابیت کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی موڈی نے کچھ غلط بیانوں کے لئے مجھے بھی ذمہ دار ٹھہرایا میں نے اپنے جیون میں کبھی بھی ایک سمودائے کو دوسرے سمودائے سے علق نہیں کیا یہ کرنے کا کاپی رائٹ صرف بی جے پی کے پاس ہے راہل گاندی نے منموہن سنگھ کی چٹھی کو ایکس پر ری پوسٹ کیا اور لکھا فشے دس سالوں میں نریندر موڈی باشبہ نے پنجاب پنجابی پنجابیت کو لغتا زخم دیئے کانگریس کی گارنٹیار پنجاب سمیت دورے دیش کے زخموں کے لئے مرہم کا کام کریں گی ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کیوں بھول گئے آپ اس کانگریس نے انیس واسی اور نبے میں بیس سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ نوجوانیوں کو اتنکوادی بتا کر مارنے کا کام کیا اور ڈاکٹر منموہن سنگھ جی آپ بھول گئے یہی مرپردھان منتری جی ہیں جو افغانستان سے سکھوں کو نکال کے لائے گروہ گرن صاحب جی پاون سروپوں کو نکال کے لائے جنہوں نے گروہ تیک بہادر جی کے پوتروں کے نام کے اوپر دیش کے اندر ویر بال دیوست منایا اب چار جون کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے پی ام موڈی نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے چھ مہینے میں بڑا سیاسی بھوچال آنے والا ہے ہماری سرکار ایک پل بھی بھرت نہیں کر رہی ہے سرکار بنتے ہی تیسرے ٹم میں اگلے ایک سو پچیز دن میں کیا ہوگا سرکار کیا کرے گی سرکار کیسے کرے گی سرکار کس کے لیے کرے گی سرکار کب تک کرے گی اس کے روڑ میں پر کام پتہ نہیں پی ام موڈی کس راجیتک بھوچال کی اور اشارہ کر رہے ہیں شاید چار جون کے بعد تصویر کچھ ساف ہو جائے آج تک پیورو لوگ سبا چناف کے پرچار کا شور تو پوری طرح تھم گیا لیکن گاندھی اور گوچسے پر بحث ابھی بھی جاری ہے دراصل پی ام موڈی نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ گاندھی پر پہلی فلم آنے کے بعد لوگوں میں گاندھی جی کو لے کر اتسکتا ہوئی لیکن جنہیں جتنا مہتوں ملنا چاہیے تھا اتنا مل نہیں پایا اس بیان کو لے کر کانگریس اور آر جی ڈی ساتھی ٹی ایم سی نے مل کر پی ایم پر ساجہ پرہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ابھی تک گاندھی کو سمجھ نہیں پائی ہے گاندھی سے بات نکلی تو گوٹ سے تک پہنچ گئی شاکھاؤں میں جن کی ورلڈ بیو بنتی ہے وہ گاندھی جی کو نہیں سمجھ سکتے راہل گاندھی ایک ایسے بیکتی ہے جنہیں بھارت کے دسا اور دشا کا گیان نہیں آپ کے بیکتی تک اندر یا تو گاندھی رہے گا یا گوٹ سے رہے گا دونوں کے بیچ میں سامنوے نہیں ہوگا لوگ سبح چناؤ کے ساتھوے اور آخری چرن کے مددان سے پہلے ایک بار پھر گاندھی اور گوٹ سے پر سیاسی گدر ہے دراصل ایک انٹرویو میں پی ایم موڈی نے راشت مرتا مہاتبہ گاندھی پر ٹک پڑی کی کہ دنیا نے گاندھی فلم بننے کے بعد مہاتبہ کو جانا اور سمجھا گاندھی جی پر پی ایم کے بیان پر راہل گاندھی نے جوڑدار حملہ بولا شاکھاؤں میں جن کی ورلڈ ویو بنتی ہے وہ گاندھی جی کو نہیں سمجھ سکتے وہ گوٹ سے کو سمجھتے ہیں گوٹ سے کے راستے کو اپناتے ہیں گاندھی جی پوری دنیا کے لیے ایک انسپیریشن تھے مارٹن لوتھر کنگ جونیر نیلسن منڈیلا ایلبرٹ آئنسٹائن یہ سب لوگ گاندھی سے انسپائر ہوئے ہندوستان میں کروڑوں لوگ گاندھی کا راستہ اپناتے ہیں اہنسا اور ستھے کے راستے پہ چلتے ہیں لڑائی ستھے اور استھے کی بیچ میں ہے ہنسا اور اہنسا کی بیچ میں ہے ہنسا کے لوگ استھے کے لوگ نہ اہنسا کو سمجھ سکتے ہیں نہ ستھے کو سمجھتے ہیں اب پیم موڈی کا پورا بیان دیکھیں جس پر وپکش نے ان کے خلاف پورچہ کھول دیا ہے پیم نے کہا کہ کیا 75 سال میں ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ پوری دنیا مہاتمہ گاندھی کی مہانتہ کو جانے پہلی بار جب گاندھی فلم بنی تب دنیا میں گاندھی جی کو لے کر اچھ سکتا ہوئی اگر مارٹن لوتھر کین کو دنیا جانتی ہے اگر ہمارے ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا کو دنیا جانتی ہے تو گاندھی جی کسے سے کم نہیں تھی میں دنیا گھوگنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ گاندھی کو اور گاندھی کے ماتھیم سے بھارت کو توجہ ملنی چاہیے تھی آج دنیا کی کئی سمجھیاوں کا سمجھان گاندھی ہے راہل گاندھی نے پاپو والے بیان پر پلیم کو کھیرا تو ایم پی کے مکہ منتری موہن یادو نے گاندھی کے بہانے راہل گاندھی پر نشانہ سادھا اگر آپ میں ہم میں سے کسی نے کہا ہوتا تو لوگ کیا کہتے کئی سان پڑھا آدمی ہے بھائی کئیسی مرکتا پورن باتیں کر رہا مطلب اٹین برو کی فلم جو ایٹی ٹو میں بنی اس سے پہلے گاندھی کو کوئی نہیں جانتا تھا شاید آپ نہ جانتے ہوں کیا کہ آپ کی پوری کی پوری ٹریننگ کہاں سے ہوئی ہمیں پتا ہے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ آپ کے وقت تکو اندر یا تو گاندھی رہے گا یا گوڑ سے رہے گا دونوں کے بیچ میں سامنویں نہیں ہوگا چننا دیش کو ہے ہی دیش تو چن چکا ہے گلتیاں ان سے ہوتی ہیں جنہوں نے گاندھی کو جانا نہیں مہاتمہ گاندھی جی کی بات کانگریس نے نہیں مانی راہل گاندھی کو معافی مانگنا چاہ ان کی پانچ پیڈیوں نے بات نہیں مانی ان نے تک کہ کانگریس کو ختم کر دو دیش کے آجادی کے ساتھ ہی کانگریس کا مہتو ختم ہو گیا لیکن یہ مہاتمہ گاندھی کے ہوئے نہ کانگریس کے ہوئے کانگریس کو بھی جو پارٹی سو سو سال پرانی تھی ایک پریوار کی پرپرٹی مان کر کے جو بیوار کر رہے ہیں اسی کرن سے کانگریس لگاتار پتن کی طرف جا رہی ہے باپو پر بات نکلی تو بنگرال تک گونج سنائی دی بس کی بات نہیں ہے بولے چھے مہاتمہ گاندھی جاتیڑ جنوک تک کیوں چین تو نامی سینیمہ کڑے مہاتمہ گاندھی کے چینیے چھ اڑے آپ نے در موتو دیچاری کا بھاڑ دو بور سے کونو دن کیوں کاؤکے کورتے دیکھے نہیں چھکال بیلا گاندھی نمی بولین اڑ بکل بیلا ناثوڑام گوڑ سے گولائی گیا مالا دین ای تو بیجے پی گاندھی اور گوڑ سے پرویچاری جنگ پہلی بار نہیں ہو رہی ہے دونوں کا مہمہ منڈن سیاست میں سوادہ نسار ہوتا رہا ہے اور شاید ہوتا رہے گا آج تک بھی رہے گا چنانوی پرچار کے آخری دن پی ایم موڈی اور من موہن سنگھ کے علاوہ یوگی عدیتنات راہول گاندھی سمیت کئی دگجوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے لیے پرچار اور سبھائیں کی ہیں جس میں انہوں نے اپنے ویروڈھیوں کو جم کر خری کھوٹی سنائی ہے آخری چرن کی سنتابن سیٹوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کی تیرہ سیٹوں پر چنانوی شور تھم چکا ہے اور ابھر کسی کو انتجار ایک جون کا ہے جب جنتہ اگلے پانچ سال کے لیے نیتاؤں کا بھوشتہ کرے گی آخری دن چنانو پرچار کے لیے پنجاب میں سبھی پارٹیوں نے اپنا پورا جور لگایا پی اے موڈی نے ہوشیار پور میں اپنے ویروڈھیوں کو گھیرا تو محالی میں بی جی پی کے امیدوار سبح شرما کے لیے آئیو جی جن سبھا میں یو پی کے سی ایم یوگی آجت پنات نے ہکار بھری چنانو کی میری آخری سبھا میں گروہ ربیدانت کی پمیتر بھومی سے گروہوں کی پمیتر بھومی سے بیر بلیدانیوں کی پمیتر بھومی سے میں دیش واشیوں کو کہہ رہا ہوں آخری چرن میں مددان کے سارے رکوڈ توڑ دیجئے بھاری مددان کیجئے اور جہاں جہاں بھا جپا اینڈیا کے امیدوار ہے وہاں بھاری بھومت سے بھیجائی بنائیے جس غیب کیا میں گرگووین سنگی مہاراست نے رام جنم بھومی کے لئے نہمکوں کی پھوچ بھیجی تھی اور رام جنم بھومی کو غفت کرانے کے لئے ساندولن کی اقوائی کی تھی گرگووین سنگی مہاراست نے جس رام جنم بھومی کے لئے رام اوتار کے نام پر ہی پورا ایک سرگ دکھاتا آج گروہوں کی سنکرم کو مودی جی کے نترتو میں پورا کرنے میں سبھلتا بھرات ہوئی ہے محالی میں یوگی عدیتنات کی ریلی میں بولڈوزروں کے ساتھ جنتہ میں بھی بیجے پی کو جتانے کے لئے کریز دیکھنے کو ملا یہاں پر اگنی پریقشہ ہے بیجے پی کے لئے کیونکہ یہاں پر تیرہ سیٹوں میں پہلی بار بیجے پی ہر سیٹ پر لڑ رہی ہے پہلی بار انہوں نے گردازپور اور ہشار پر جیتی تھی اس کے ٹائم شبینی اکالی دل کے ساتھ فیروزپور والی بات بھی پرانی بات ہو چکی ہے لیکن اس بار میدان میں جب بیجے پی اتری ہے پوری تیاری کے ساتھ اتری ہے انہوں نے کئی نیتہ ہیں چاہے دوسری پارٹی سے لیوں ہو ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے سوشیلکوان رنگ کو ہیں یا باقی نیتہ ہیں جو ان کی پارٹیز میں آئے ہیں تو اس وقت جو کانٹے کی ٹکر ہے وہ کئی جگہ پر ہے اور آخری دن بھی ہم دیکھتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی ہوشیاتپور میں تھے جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں بڑا ماجرہ ہے محالی کا علاقہ ہے آنندپور صاحب کانسٹیٹونسی میں وہاں پہ یوگی عدیتیانات تھے پاکستان کے بارے میں بات کی جے شریرام کے نارے لگائے اور جو بولے سونیہال کے بھی نارے لگائے گئے پنجاب میں موڈی اور یوگی کے علاوہ پارٹی ادھیک جے پی نڈنے بھی سری آنندپور صاحب سے لے کر فرید کوٹ تک چناؤ پرچار کے آخری دن روڈ شو اور سوہائے کی 2019 میں بی جے پی کا اکالی دل کے ساتھ گڑ بندن تھا اینڈیا کو 13 میں سے 4 سیٹوں پر جیت ملی تھی دو سیٹ پر اکالی دل کی جیت ہوئی اور دو پر بی جے پی اب کی بار پنجاب میں گڑ بندن نہیں ہے سب ہی پارٹیاں اکیلے چناؤ لڑ رہی ہیں ایسے میں پنجاب کے چناؤ بھی مقابلے میں سب ہی پارٹیوں کی ساکھ دعاوں پر لگی ہے پہلے ایک ایسی سرکار تھی جو دلی دروار میں پنجاب کے لوگ جا کر کے مطحہ ٹیکتے تھے اب ایسی سرکار آئیے مان کی جو شیس محل میں جا کر مطحہ ٹیکتا ہے شیس محل میں اور آپ بتائیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے یہ عام آدمی پارٹی نے پنجاب کو برباد کیا کی نہیں کیا آخری دن تک ہوئے دھوہ دھار چناؤ پرچار میں کانگریس بھی پیچھے نہیں تھی امری سر میں کانگریس امیدبار گرجیت آجلا نے تیسری بار ہیٹریک لگانے کے لیے روڈ شو نکالا ہی پاہ بہت ڈسیس گھر تکے باتو نماردہ تھا آپ کازنی مہرینے ہوا گئے سری آنند پور صاحب شیٹ پر کانٹے کا مقابلہ ہے یہاں سے کانگریس نے پارٹی کے دگس نیتا بجے اندر سنگلہ کو چنابی مدان پر اتا رہا ہے نوا شہر کے کھٹکل کلا گاؤں میں راحل گاندھی نے مہیلاؤں اور یواؤں سے اپنے انداز میں چھپا لگا کر بات کی لوگوں سے کانگریس کو جتانے کے لیے اپیل کی دس سال آپ نے ہندوستان کو پڑھات منٹ بھی لیا مرموہن سنگھ جی لیے اور انہوں نے دیش کو اردھ بیوستہ کو صحیح طریقے سے چلایا تو پنڈاب کا رول رہا ہے ہندوستان کو چلا لینے آپ ہندوستان کو راکسہ دلاتے ہیں آپ دیش کو بھوجل دیتے ہو اور دیش کو ڈائریکشن دیتے ہو ریلیو کی ریس میں آمدھی پارٹی کی نیتا بھی کسی سے کم نہیں ہے جیل سے جمانت پر رہا ہونے کے بعد عربین کیج ریوال اور بھرگون تمان کا پورا فوکس پنڈاب کی تیرہ سیٹوں پر ہے آمدھی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اس بار لوگ سبا چناؤں میں تیرہ شونی سے پنڈاب کو کلین سویپ کرے گی سبیرہ چھے گیٹ ہوگے ایک رہ گیا پھا پرسوں نے وہ ٹپ پہنڈ کیا بیرہ ایک گلتوں نے میں داستے نا موتی دی سرکار نہیں آرہی انڈیا گھٹھون دن دی سرکار آرہی ہے تے پنجاب دا بہت بڑا یوگ دانو سرکار دے ہوگا اب پھر سے ایک باری مان صاحب کے ہاتھ مجبوط کر دو تیرہ کی تیرہ سیٹ اگر آ گئی تو ایک طرح سے یہ تیرہ ایم پی مان صاحب کے تیرہ ہاتھ بنیں گے جو کندر سرکار سے پنجاب کا حق لے کے آئیں گے ابھی موتی سرکار گنڈا گردی کرتی ہے موتی سرکار پنجاب کے حق نہیں دیتی یہ اکیلے لڑتے رہتے ہیں تفتی گرمی میں رازنیتی کا پارہ بھی جمردست ہائی چل رہا ہے لوگ سبا چناؤں کا آف فائنل راؤن بچا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اینڈیا اور انڈیا گڑبندن میں سیٹوں کی سنکیہ کو لے کر الگ الگ بھوششوانی کی جا رہی ہے ان بھوششوانیوں سے ہٹ کر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس بار پنجاب میں کیا ہوگا کیونکہ پنجاب میں کوئی پارٹی کسی سے گڑبندن کے تحت چناؤں نہیں لڑ رہی ہے جس وجہ سے تیرہ کی تیرہ سیٹوں پر چو ترفہ مقابلہ ہے اور نردلی امیدواروں کی دابیداری ایسا ہے کہ راہل گاندی ابھی بھی چمپک سٹوری پڑھنے والے مند بودھی بالک ہیں انہیں شاید یاد نہیں کہ ان کی دادی جی نے سب سے پہلے دیش کے اندر سویدان کو سسپینٹ کیا تھا اور دیش میں امرجنسی لگائی تھی سویدان میں سب سے زیادہ سنشودن شریمتی اندرہ گاندی جی کے سمیں میں ہوئے میں نے کیا کہنا ہے اگر اچھے کام کرو گے تو ویلکم کریں گے اگر جھوٹ بولو گے کوفر تو لو گے جھوٹیاں گرینٹیز دو گے کام کچھ ہوگا نہیں تو برو تو ہوگے آئیکونز ماندہ چی منسٹرز و منسٹرز انہوں نے شلیل ویڈیوز آنا میرا کل انہوں نے منتریانو خود شرم ہو کہ ہون تک he should have quit پبلک لائی بھی کوئٹ کر دینے چاہیے چار من ان کے بجٹس آئے ہیں ان کے چار بجٹس میں یہ پنجاب کا نام بھی ہے جب میں وہاں پہ تھی ایک آئی ایم لے کے آئی جو امرت سر میں ہے ہوتی کالچے انسٹیٹیوٹ لے کے آئی یہ ایمز لے کے آئی مجھے پتا میں کیسے لے کے آئی اور ان کے منتری بھی پورے دس سال بنے رہے تھے نا پنجاب سے وہ اپنے علاقے کے لے کیا لے کے آئے سو یہ تب ویروہدیوں کی باتیں ہیں جو کہنے ہیں میں تو یہ بھی کہوں گی اپنے کانگریسیوں سے کہ ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار تھی یہاں پہ کیپٹن امرندر سنگھ مکمنتری تھے ان کی گھر والی بھی ایک منتری تھی وہ دس سال میں کیا لے کے آئے بہرال اب کس کا دعوہ صحیح نکلتا ہے اور کس کا دعوہ غلط ثابت ہوتا ہے سیتوں کے نمبروں میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے موڈی کی بیدائی ہوگی یا بیبخش کا پیک اپ ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا چار جون کو اٹھاروی لوگ سوا کے نتیجے آ رہے ہیں اور اب صرف چار دن باقی رہ گئے ہیں جس کے بعد سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا محالی سے کمل جیت سندو اور امریسر سے امری شرما کے ساتھ آج تک بیورو اب ہم بات کریں گے بے حساب گرمی کی موسم ویبھا کے مطابق ایک دن پہلے ہی آج کرل میں مونسو نے دستک دی ہے اور وہ دھیرے دھیرے پوروطر کے راجیوں کی طرح بڑھ رہا ہے اسی بیچ ویسٹرن ڈسٹرومنس کے کارن پنجاب اور چڑنیگرڈ میں اگلے دو دیس سے تین دن میں بارش کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جس سے تاپمان میں تین سے پانچ ڈگری کی گرابٹ ہو جائے گی کل ملا کر اگلے کچھ دنوں میں لوگوں کو پرچند گرمی سے راحت ملنا لگ بھگتے ہیں گرمی کو لے کر راحت کے خبر آئی ہے کچھ حصوں کچھ علاقوں میں ہلکا جو ہے فال ٹیمپریچر کا آج ہو سکتا ہے پھر ہم کل سے جو دو سے تین ڈگری کا ٹیمپریچر کا فال جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے سبسکونڈ 3 to 4 ڈیز میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے تین ڈگری تک فال کر سکتا ہے یہ جو ہمارے دے 3 میں مین رینفول ایکٹیوٹی ہے جو ویسٹن ڈسٹربینس بھی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے عربین سی سے مویسٹ وینڈز جو ہیں وہ آ رہی ہیں جس کے گارہ ہمیڈیٹی بڑھے گی اور ہمارے ریجن میں تھوڑا کلاوڈنگ بڑھا گیا ہے وہ بڑھ سکتا ہے پر اسی کے ساتھ ہمارے جو وارم نیٹ رات کی جو گرمی ہے وہ تھوڑی سی ہماری بڑھ سکتی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں اتر بھارت میں چلچلاتی دھوپ اور ہیٹ ویو کے کار تاپمان سامانے سے 6 سے 8 دگری اوپر چل رہا ہے پنجاب کے بھٹینڈا میں پچھلے 48 گھنٹے میں تاپمان 48 دگری کے آسپاس ہے وہیں ہسار اور سرسازلے میں بھی تاپمان 47 اور 48 دگری کے بیچ رکاڈ کیا گیا ہے آنے والے پانچ دن ہے اس میں ہمارا فالنگ ٹیننسی ٹیمپریچرز میں فالنگ ٹیننسی بنی رہے گی ڈے فور ڈے فائی میں بھی ہمارے ہم رین فال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تھرواؤٹ اس ریجن میں تو اس کے بعد کچھ ایک دو دن در نولار چینج ہوگا پر دیفنیٹلی جیسے ہی ہمارا ویزر سبسائٹ کرے گا تو دوبارہ سے جو ٹیمپریچر رائزنگ ٹیننسی کے طرف جائے گا پر اس کی انفارمیشن کچھ دنوں بعد ہی ری جا سکتی ہے موسم ویبھاگ نے نوطاپا کے دوران اس پرچند گرمی کو لے کر لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جون مہینے میں بھی لوگوں کو گرمی سراحت نہیں ملے گی کیونکہ جون مہینے میں بھی لوگ اپ رکوب بنہ رہے گا حالانکہ ویسٹرن ڈسٹرونس کے چلتے اگلی تین سے چار دنوں میں تاپمان میں گراؤت ضرور دیکھنے کو ملی جس کے چلتے اتری راجیو پنجاب حریانہ دلی اتر پردیش میں موسک ٹھنڈا رہے گا چنڈگر سے لیلی شرما کے ساتھ آج تک بھی رو بیتے دنوں ہوئے پونے ہٹنگن کیس میں دیش بھر میں ہر انسان کو جھگجور کر دیا جس کے بعد اس حادثے نے ایک بار پھر سے اس بحث کو جنم دے دیا ہے کہ ویست سڑکوں پر مہنگی تیز رفتار کاروں کا دوڑنا کہاں تک جائز ہے لیکن ایرامی کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی بھی لوگوں کا گیر ذمہ دارانہ رویہ بخو بھی جاری ہے بنا سوچے سمجھے سڑکوں پر ہائی سپیڈ میں کار دوڑانے والے ان لوگوں کے لیے کسی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں تازہ معاملہ ہے پنجاب کے محالی کا جہاں پر ایک تیز رفتار بی ایم ڈوی کار نے بائیک سوار تین یوکوں کو ٹکر ماری تھی اس گھٹنا میں ایک یوک کی موت ہو گئی ہے وہیں دو جو لوگ ہیں وہ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اس دوران جب آس پاس کے لوگوں نے بی ایم ڈوی کار چلا رہے یوک کو پکڑنے کی کوشش کی تو یوک نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی اور اس دوران گاڑی کی ایک ٹرک کے ساتھ بھی زوردار ٹکر ہوئی